بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبین ناظرین مطمئن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریفیں اس وعدہو لا شریک کو سزاوار ہیں جو اس کل کائنات کا بلا شرکت غیر مالک و مختار ہے کروڑ و درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ہستی پر جنہیں اللہ تعالی نے خاتم النبین بنا کر اس دنیا میں بھیجا اور رجد و ہدایت کا سب سے بڑا سرچشمہ قرار دیا اور جن کی سیرت طیبہ کو آنے والی تمام زمانوں کے لیے تمام لوگوں کے لیے مشل رہ بنایا لَقَتْقَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا یہی ہمارے پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موضوع ہے پروگرام سیرت النبی کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنبی اور ہم سب کے پسندیدہ سکولر جناب شیعہ الدین شیخ خاضر خدمت ہیں پچھلا پروگرام جو ہے وہ ہمارے معاشرتی رویوں ہماری بدعمالیوں اور جو آج کے احلات حاضرہ کے تناوزوں میں جن پریشانیوں سے ہم دو چار ہیں جس بیتمنانی سے ہم دو چار ہیں تو اس سے بالکل لگتا ہے کہ یہ دنیاوی مسائل نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے جو ہم پہ نازل کیے گئے ہیں اور ہم اس طرف کبھی سوچتے نہیں اس موضوع پر پچھلا پروگرام ہو رہا تھا تو میں چاہوں گا کہ اسی موضوع سے ہم آغاز کرتے ہیں پروگرام کا کہ ہمارے یہ جو معاملات ہیں ان میں صدھار کی کیا گنجائش نکل سکتی ہے اور یہ کہ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے جب سامنے سوائے پریشانیوں مسئیبتوں کے کچھ نظر نہ آ رہا ہو تو شجاہ صاحب سے چلتے ہیں پچھلے پروگرام کا ریکیپ لیتے ہیں اگلے پروگرام کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم اللہ کا شکر ہے جون کی شدید گرمیاں اور یہ بھی اللہ کی رحمتوں میں سے رحمت گرمی بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے فلو میں مٹھاس کہاں سے آئے گی فلو میں مٹھاس آتی ہے گندو مچاول پک رہا ہے عام پک رہے ہوتے ہیں جامن پک رہی ہوتے ہیں اسی لئے کہا ہے کہ گرمی کے بارے میں ہم جو بے ساختہ بغیر سوچے سمجھے کہتے ہیں بہت برے برے لفظ گرمی کے کہتے ہیں تو گرمی بھی اللہ کی نعمت میں سے ایک نعمت تو ذرا احتیاط سے گفتگو کرنے چاہیے گرمی کے بارے بجا جزاک اللہ خیرین ڈاکسر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ وحمد وعلہ آل محمد وعبارک وسلم جب کبھی اس طرح کی گرمی کی شدت پریشان کریں تو جہنم کی گرمی کو یاد کر لیں تو اس کے بارے میں تھوڑا سا برداش کرنے کا جذبہ بڑھ جائے گا جہنم کی گرمی کے بارے میں اللہ ہم سب کی افادت فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا وہاں کی جو آگ کی شدت ہے جہنم کی آگ کی جو شدت ہے وہ اس دنیا کی آگ کی شدت سے انتر گناہ زیادہ ہے سسٹین نائن ٹائمز اور یہ صرف گرمی کی بات نہیں اب یہ آگ کی شدت کی بات ہو رہی ہے تو دنیا کی آگ کی اللہ تعالیٰ اپنے زمان میں رکھے پوری پوری بلڈنگیں جل جاتی ہیں پوری 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 پلازا جل جاتے ہیں پوری پوری مارکٹس جل جاتی ہیں اللہ اپنے زمان میں رکھے دنیا کی آگ سے ایک انتر گناہ سکسٹین نائن ٹائمز زیادہ شدید ہے آگ جہنم کی اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے جو اس کو ساندھے رکھ لے تو پھر ادھر کی برداشت کرنے کے لیے ایک جذبہ میں نے کہا کہ بڑھ جائے گا انشاءاللہ اب آج میں پچھلے پرگرام کی طرف جس کے طرف آپ نے اشارہ کیا کہ گدشتہ پرگرام میں بات سے بات چلتی ہے چلی گئی تو ہم نے یہ دیکھا کیونکہ اخلاقیات پر ہم نے کلام کیا ہوتے ہوتے بعد برکت کی طرف آ گئی برکت کے مفہوم کو ہم نے جانا کہ کسی شئے میں غیر محسوس طریقے پر جب اللہ کی تائید و نصر شامل ہو تو غیر محسوس طریقے پر اس پر بڑوتنی ہونا شروع ہو جائے اس برکت کا تعلق اللہ تعالی کی ذات سے ہے اور جتنا بندہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرے گا برکت بڑھتی چلی جائے گی اور جتنا اللہ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی کے حوالے سے کتائی کا معاملہ ہوگا معاصیت کا معاملہ ہوگا گناہوں کا معاملہ ہوگا برکت اٹھ جائے گی نہوستیں بڑھ جائیں گی رزق پر کلام ہوا کہ رزق صرف کھانے پینے کی چیزوں کا نام نہیں جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی وہ عقل ہے وہ جسم ہے وہ دیگر صلاحیتیں ہیں وہ مال بھی ہے وہ اولاد بھی ہے وسائل بھی ہیں یہ سب کچھ رزق ہے اس میں برکت کی دعائیں ہمیں سکھائی گئیں اور پھر وہ بات کہ تعلق مضبوط اللہ سے تو برکتیں ملیں گی اور تعلق مضبوط نہ ہو معاصیت اور گناہ ہو تو پھر نہوستیں آتیں گدشتہ قوام کا ذکر آیا پشتی قوموں پر آنے والے عذابوں کی بنیادی وجوہات کیا تھی وہ یہ تھی کہ وہ معاصیت اور گناہ کے کاموں میں مبتلا تھیں تو شورے برسائے گئے زلزلے مستلط کیے گئے پتھر برسائے گئے غرق کیا گیا دھسا دیا گیا اندھا بنا دیا گیا بستیوں کو سمندر میں ڈیٹسی میں غرق کر دیا گیا گناہوں کی وجہ سے پھر ہم نے بات کو اور آگے بڑھایا ہمارے حالات حضرہ بے تفسر کرتے ہوئے یہ جو آپس کی نفرتیں اس پر آپ نے کلام کیا ہے سورے انعام کی ایک آیت کا حوالہ ذکر کیا گیا کہ عذاب اوپر سے بھی آتا ہے عذاب نیچے سے بھی آتا ہے اس کی تفصیل آئی تھی اور ایک عذاب کی قسم ہے کہ لوگوں کو گروہوں میں تخصیم کر کے آپس میں لڑا دیا جائیں کبھی زبان کا تعصب خطے کا تعصب فرقہ واریت کے مسئلے سیاسی نفرتوں کے بیج بو کر لڑانے بھیڑانے کی کوششیں اور آپس میں لڑ مر جانا یہ بھی عذابوں کی ایک کیفیت ہے اوپر اگر حکمرہ مسلط ہو گئے جو ظلم اور جبر کرتے ہیں تو حدیث مبارکہ کا حوالہ آیا کہ اعمالکم عمالکم تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمرہ ہیں ہمارے کرتوت ہماری نافرمانیاں اسی کے نتائج ہم پر مسلط ہوتے ہیں تو آج ان نہوستوں سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں ان بربادیوں سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں اور معصیتوں اور ہم برکتیں اگر چاہتے ہیں تو معصیت کو گناہ کو نافرمانی کے کاموں کو یہ تعصبات کو زبان کے خطے کے فرقہ داریت کے مسائل کو اور سیاسی نفرتوں کو اس کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا معیشت کی بات آئی تھی تو ہم نے کہا کہ خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا معاملہ مختلف ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے ساتھ جنگ جاری ہے سود کے دھندوں کے نتیجے میں تو کہاں سے ہمارے مسئلے حل ہوں گے کیسے اللہ تعالیٰ کی برکتیں آئیں گی جی اللہ کی حدود نافذ نہیں ہیں شریعت کی صدائے نافذ نہیں شریعت کے کئی احکامات نافذ نہیں بلکہ کھولے عام اللہ کی نافرمانیوں کے کام قوانین کبھی غیر اسلامی بھی بنا دیے گئے ہمارے ہم ان سب کے ساتھ تو اللہ کی رحمت نہیں آتی اور پھر ہم نے یہ جانا کہ ایک حدیث مبارک کی روشنی میں ایک حد ایک مرتبہ جاری ہو تو چالیس دن برسنے والی بارش سے جتنی خوشحالی آئے گی اس سے زیادہ خوشحالیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ہمارے مسئلے کا حل بھی آخر میں سامنے آیا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات ان پہلوں کے حوالے سے پچھلے پرگرام میں کچھ ہم کلام کر رہے تھے اتنا مجھے آدھایا اتنا نہیں یہی سب کچھ تھا پروہ پرگرام اسی کے گرد تھا اس سے جو چیز ایک لبی لباب نکل کے سامنے آتا ہے وہ ہمارے اس موضوع سے ریلیٹیڈ بھی ہے اور وہ یہ کہ جب ہم اپنے نصبول این سے کٹتے ہیں تو اس طرح کے مسائل جو ہیں پیدا ہوتے ہیں یاد ہوگا آپ کو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی یہ قائد انقلاب تو میں نے اس پر گفتگو شروع کی تھی کہ ذات اور مفات سے نصبول این جو ہے وہ افضل ہو تو پھر انقلاب جو ہے وہ نتیجہ خیز ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے کہ نصبول این سے آپ بابستہ رہیں تو انقلاب کی رہا جو ہے وہ کھلے گی ورنہ انقلاب کے چکر میں یہ تخریب ہوتی چلے جائے گی جیسے ہو رہی ہمارے درمیان تعمیر نہیں ہوگی تعمیر نہیں ہوگی یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ نصبول این اہم شئے ہے اگر ہم دینی پرائیڈائم میں بات کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آخرت ہماری کامیاب ہو جائے اس اللہ کی رضا کے لیے آج اس اللہ کی ماننی بھی ہے اور اس کی بات کی منواننے کی کوشش کرنی ہے اور اس کی زمین پر اس کے حکم کو نافذ کرنے کی کوشش کرنی ہے تو نصبول این ہے اللہ راضی ہو جائے اور آخرت میری کامیاب ہو جائے اس نصبول این کے حصول کے لیے مجھے اللہ کا بندہ بننا ہے اللہ کی بندگی کی دعوت دینی ہے اور رب کی زمین پر اس کے عطا کرنے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنی اس نصب العین کے تحت اللہ کے رسول علیہ السلام نے محنت فرمائی اور نصب العین اہم ہے افراد اہم نہیں ہیں نصب العین اہم ہے ورنہ اگر مفاد پرسی کا معاملہ آ جائے تو نصب العین تو کہیں پیچھے چلا جاتا اور آپ نے بجا فرمایا پھر کوئی انقلاب نہیں آتا پھر کوئی تعمیر نہیں ہوتے پھر تخریب ہی تخریب ہی اور اس کا تجربہ ہم کر رہے ہیں ہم تجربہ کر رہے ہیں کہ چاروں طرف تخریب ہی تخریب ہے چونکہ ہم اپنے نصب العین سے کٹ چکے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحث دائی انقلاب جو کام کیا ہوئی کہ آپ دن رات مصروف عمل تو رہتے ہی تھے دعوت کے کام میں اجتماعی زندگی میں ایک ریاست کے قیام کی جد و جہد میں یا نئی نئی ریاست ہے اس کے تھارے انتظر لیکن ہمیشہ اپنے نصب العین سے خود بھی وابستہ رہتے تھے اور لوگوں کو بھی وابستہ رہنے کی تلقین فرماتے تو برکت آتی تھی کام یہ دعوت کا کام بھی کس لیے ہو رہا ہے یہ ریاست کا قیام بھی کس لیے ہو رہا ہے اچھا اس کے لیے ہم صرف مکلف ہیں محنت کرنے کے نتائج لینے کے مکلف ہم کہاں کہ ہم تو محنت کر کر کہ مرگاہ ریزلٹ نہیں آتا ریزلٹ آئے نہ آئے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے ہمارا اخلاص دیکھ کے اللہ تعالیٰ ہمارے کام میں برکت دے کے نتیجہ فرام کرتے ہیں یہ بہت اہم نکتہ اس پر بھی میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی اور مزید بات کر لیں کہ ہم محنت کے مکلف یعنی ذمہ دار ہیں نتائج کے مکلف یعنی ذمہ دار نہیں اس پر ابھی کلام کرتے ہیں انشاءاللہ و تعالیٰ لیکن اس سے قبل جو بات تھی کہ دعوت کا کام میں کیوں کر رہا ہوں اقامت دین کی جد و جہد کیوں کر رہا ہوں لوگوں کے پاس جا جا کر دین پیش کرنا ہے تو کیوں کر رہا ہوں کمزور کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں گناہ سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوں اس سب کو کلپ کیجئے ایک حدیث ہم سب کو یاد ہے امالا عمالو عمال کا دار و بدار قبولیت کا دار و بدار نیت اوپر ہے تو مقصود تو ہے اللہ راضی ہو جائے رات کو کھڑا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے نماز تحجد کی بات کر رہا ہوں دلاوت قرآن کرو تو اللہ کی رضا کے لیے آپ سے بیٹھ کر کلام کر رہا ہوں تاکہ صیرت و نبی کے پروگرام پریزنٹ ہو جائے اللہ کے دین کے بعد لوگوں تک پہنچ جائے اللہ مجھے اخلاص نیت دے آپ کو بیٹھے ہم سب کو دے اللہ راضی ہو جائے جی اسی طریقے پر حلال کمارو کیوں اللہ نے اس کا حکم دیا حرام کماؤں گا تو گناہ ہو جائے گا بھئی کسی دینی اجتماعیت میں کیوں شامل ہوں تاکہ میں اپنے دینی فرائز کو ادا کر کے میں اپنے اللہ کو راضی کر سکوں اپنا نام لکھوا دوں اس لسٹ میں نام لکھوا دوں تو یہ اصل شئے ہے کہ نصب العین ہر مرتبہ کلیر ہے کیوں ہر نماز کی نیت کرائی جاتی گو کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے کوئی زبان سے ادا کر رہے تو وہ اپنے استہزار کیلئے وہ ایک الگ ہے اصل نیت دل کے ارادے کا نام کیوں کلیرٹی رہے میں کس کیلئے نماز پڑھنا ہوں کس کے حکم کی سامنے کھڑا کس کے حکم کی وجہ سے کھڑا ہوا اور اگر یہ اخلاص نیت ہٹ جائے نصب العین سامنے نہ رہے تو پھر تخریب ذات میں بھی شروع ہو جائے گی کیونکہ پھر میں خدنمائی کے لئے بیٹھوں گا پھر میں دیکھوں گا کہ اگر آپ نے معذرت کے ساتھ میں تو خدنمائی کے لئے بیٹھوں گا تو میں دیکھوں گا کہ زیادہ ٹائم آپ بینگ اینکر لے گئے مجھے آپ نے ٹائم دیا ہے خدنمائی ہے نا یہ ہو رہا ہے نا مسئلہ ایک ہے کہ اگر دونوں ایمانداری سے کام ہی ایک نصب العین کے لئے کر رہے ہیں تو کیا وہ کیا میں کیا میں کیا وہ ختم ہوگی پھر بات تو جاری دین کے لئے بات تو جاری سیدہ نبی کے بیان کے لئے اس میں بہت سی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں مسئلہ یہ تیجئے ہیں فلا مسلکہ ہے فلا مسلکہ ہے دین کی بات ان لوگوں کو زیادہ وقت مل رہا ہے دین کی بات کام تو ایک ہی مشن کے لئے کر رہے ہو نا سب ہمارا ہم سب کا مشترکہ کام ہے نا ہمارا ہم سب کا مشترکہ کام خوش ہونا چاہیے اس پر تو ادھر بھی اخلاص نیت یہ میں نے اپنی لئے بات ارز کی پہلے با خدا میں ارز کروں ٹھیک ہے کیونکہ میں بھی کمزور آدمی ہوں اسی طرح ہر کام جو میں کروں مقصود کیا ہے اس کا اللہ راضی ہو جائے بیوی کے ساتھ اگر بھلا سلوک کرو کیوں اللہ کا حکم ہے اولاک کی تربیت بھی کرو اس کی کفالت بھی کروں کہ اللہ کے دین کا تقادہ ہے رہا میں چلتے لوگوں کو دین کی بات پہنچانے کی کوشش کروں کیوں اللہ کا حکم ہے یہ ہے نصب العین کا معاملہ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس سے جھوڑا ہے ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آکے بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ناظرین وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مغدہ اچھا جو آدمی اس طرح دین کی بات کر رہا ہو جیسے ابی شجا صاحب کر رہے تھے بھائی میں یہ کیوں کر رہا ہوں یہ کیوں کر رہا ہوں تو بعض اوقات اگر ہم نصب العین سے مقرس ہوں تو ذرا سے سختی کا پہلو نکل آتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ذرا ہلکہ ہاتھ رکھیے ذرا نرمی کا معاملہ کیجئے اور یہ طریقہ جو ہے وہ کوئی مناسب نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہیں وہ تلقین فرمایا کرتے ہیں نصب العین پر کام کرنے کی اور اللہ تعالی نے پھر اس کا ذکر بھی کیا اور آپ کو خبردار بھی کیا کہ دشمن کی چالوں کو پہچاننے کی کوشش کریں یہ آپ کو نصب العین کے معاملے میں نرم ہونے کا مشہورہ دیتے ہیں سورہ قلم میں آتا ہے وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُوا فَيُدْہِنُونَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشرقین یہ کفار چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا نرم پڑ جائیں تو یہ بھی نرم پڑ جائیں گے تو فَلَا تُتِعِلْ مُكَذِّبِينَ آپ جو ہیں یہ جھٹلانے والوں کی بات کو احمیت نہ دیجئے گا یعنی اپنے نصب العین پر قائم رہیے گا اور اس کے مطابق اپنی محنت پر قائم رہیے گا اور ان کی بات کو احمیت نہ دیجئے ان کی بات کو نہ مانیے اور کوئی نرم یعنی کمپرمائزنگ ایٹیٹیوڈ نہیں آئے گا جیسے سورہ کافروں کا نزول کیوں ہوا انہوں نے کہا جی چلے ایک سال ہم آپ کے معبود واحد کی بات مان لیتے ہیں اس کی عبادت کر لیتے ہیں ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی بات مان لیں ان کی پرستش کر لیں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ انداز ہے کہ اے کافروں لَا أَعْبُدُوا مَا تَعْبُدُونَ اور آخر میں چل کر لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينُ تمہارا دین و میرے لیے میرا دین ہے تو بھائی اس پر اگر معاذ اللہ معاذ اللہ ہم اس پر کمپرومائز کرتے ہیں اس پر کمپرومائز اگر ہوگیا تو بچا کے ایمان والے کے پاس ایمان پر کمپرومائز اللہ کی ذات پر کمپرومائز دین کی جو اصل تعلیم ہے اس پر کمپرومائز تو پھر بچا کیا اس کے اندر اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب کبھی کوئی پیغمبر اٹھتے تھے اصلاح کے عمل کے لیے تو وہ لوگوں کی جو غلط جو لوگوں کے غلط اقائد یا اعمال تھے ان پر متوجہ کر آتے تو لا محال ان کو برا تو لگے گا اس پر تو دو رائے نہیں ہیں لیکن یہ اصل معاملہ ہے توحید و کفر کی بات اگر آ رہی ہے تو توحید پر ڈٹے رہنا ہے توحید کی بات کرنی ہے کفر کی نفی کرنی ہے اس پر اگر کوئی کہے کہ یہ بڑا سخ لگ رہا ہے تو بھائی ہاتھ ہلکہ رکھیے ذرا نرم رہی ہے اب اگر نرم ہو گئے تو پھر معاملہ سارا ختم ہو جاتا ہے پھر تو دین کا حلیہ بگڑ جائے گا ہر چیز پر کمپرمائز ہو جائے گا ہاں کر رہے ہیں نا ہم ہر چیز پر ہم کمپرمائز کر لیتے ہیں دین کے معاملے میں بھی ہم گفتو کرتے وقت سوچتے ہیں فلا ناراض نہ ہو جائے فلا ناراض نہ ہو جائے اچھا میں یہ کہوں گا تو فلا میرا دوست ہے اس کا وہ فلا معاملہ ہے وہ ناراض ہو جائے گا تو ہم یہ کہے کہ ہلکہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں چنانچہ بات اوریجنل اس طرح نہیں پہنچ پاتی جیسے پہنچ پہنچے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْتَعَ بِمَا تُؤْمَرْ جو بات آپ کو حکم دیا ہے جس بات کا آپ ڈنکے کی چوٹ پر بیان کر دیجئے وَأَعْعَرِدْعَنِ الْمُشْرِقِينَ مشرِقین سے حراس کی جن کی پرواہ نہ کیجئے تو پرواہ نہیں کر دی حق بات کو بیان کرنے ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرنے اور اس پر استقامت کا مظاہرہ کرنے آنے والے رد عمل پر تیاد بھی رہنا ہے یہ اصولی بات ہے ہاں ایک دن میں اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن پاک بھی نازل نہیں کیا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک گھنٹے پر پورا دین ہم پریزنٹ کر دیں اگریڈ اسی طریقے پر جہاں علمی بنیاد پر اختلاف رائے کی گنجائش موجود ہے وہاں دوسروں کو حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنی مکتب فکر کی رائے میں عمل کر لیں اپنی بات بھی پیش کر لیں لیکن جو اصولی متفقن علی معاملات ہیں جن پر کسی کا کوئی اختلاف رائے نہیں ہے اگر ان پر بھی کمپرمائز کے صاحب یہ بیان نہ کریں تو فلاں ناراض ہو جائے گا یہ بیان نہ کریں مانا فلاں کو تکلیف ہوگی یہ بیان نہ کریں تو فلاں کو پریشانی ہوگی تو پھر سب کی فکر کریں گے تو بیان کیا کریں گے پھر بچے گا کیا ہمارے پاس پھر دین تو ہماری مسلحتوں کا شکار ہو جائے تو ہم نے دین کے تابع ہونا ہے نہ کہیے کہ دین کو اپنے تابع کرنے کی اور ایک قائد کے بنیادی صلاحیت ہی ہوتی ہے ایک قائد میں یہ ساری یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا گیا کہ دیکھئے یہ لوگ یہ چاہتے ہیں آپ بلکل ہرگز ایسا مت کی دے گا آپ اپنے نزگولین سے وابست رہے چنانچہ آپ کے نزگولین سے وابستگی کا یہ عالم تھا کہ ایک موقع پہ جب چچا یہ کہہ رہے تھے کہ بیٹا بس میں تھک گیا ہوں تو آپ نے فرمایا چچا جان میرے اس ہاتھ پہ اگر یہ لوگ سورج اور اس ہاتھ پہ چاند رکھ دے لکھے تو یا تو میں اس کام میں ہی چلا جاؤں گا دنیا سے ورنہ یہ کام پائے تکمیل تک پہنچے گا اس پہ کمپرمائز نہیں ہو سکتا اور پھر چچا جان نے بھی کہہ دیا کہ جاؤ بھتی جو چاہو سو کرو وہ قریش کے سردار سمجھانے آئے تھے کہ ابو طالب بڑا پہ کا معاملہ آ گیا ذرا بھتی جو کوئی سمجھائیں تو حضور علیہ السلام کے سامنے چچا نہیں بات رکھ دی اللہ کے رسول علیہ السلام نے بابود چچا ہے ان کے ظاہری اعتبار سے احسانات بھی ہیں پروٹیکشن دیئے ظاہری اعتبار سے اصل تو افادت فرمانے والا اللہ سبحانہ وتعالی ہے لیکن یہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج بائیں ہاتھ پہ چاند بھی لاکہ رکھ دیں یہ کام میں نہیں چھوڑ سکتا دو ٹوک اندازیں بات کرتے ہیں اس پہ کمپرمائز نہیں دین کے معاملے پہ یہ جو رسول اللہ کی صیرت کا پہلو ہے سوچتے ہیں نا مسئلہت کا تقاضی ہے کہ یہ چچا جو ہیں میری اتنی حفاظت کر رہے ہیں اللہ کے حکم کو مرضی کے تحت یہ سب کام ہو رہا ہے حکمت کے تحت یہ چچا میری جان کی حفاظت کر رہا ہے یہ چچا میرے سپورٹ ہیں ان کی وجہ سے معاشرے میں جو اس وقت کے جو غیر ذمہ دار گھنڈے بدماش کہلے ہیں آج کے زمانے کے حوالے سے مجھے برا ماتوانیہ گا اس لفظ سے ان سے مجھے پروٹیکشن چچا کی وجہ سے ہے تو مسئلہت کا تقاضی ہے کہ چچا کی بات تھوڑے سا نرمی کا روائی اختیار کر لیا جائے چچا کی بات بھی رہ جائے لیکن آپ نے منع کر دیا یا تو یہ کام پائے تکمیل کو پہنچے گا یا ہمیں یہ کام کرتے کرتے زنیا سے چلے جاؤں گا رہ نہ جائے آپ میں درمیان میں بڑی اہم بات بیان فرمائی تھی کوشش کرنا ہمارا کام یہ کرنا کہ نتیجہ نہیں ملے گا نتیجہ تو میرے خال زندگی میں شاید ہی کسی کو ملتا ہو بہت خوش نصیب ہوتے ہوں گے جن اپنی جدوجہت کا نتیجہ مل جاتا یہ بہت اہم بات ہے کیونکہ جو لوگ دین کے لیے محنت کرتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں جلدی پہلی بات تو یہ ہے کتنے انبیاء علیہ السلام ہیں جن کو شہید کر دیا گیا دین تو غالب ہونا دور کی بات ہے ان کے دور میں شہید کیے گا یعنی ہم یہ سمجھیں کہ ان کا مشن ناکام ہو گیا محضر اللہ یحییٰ علیہ السلام شہید ہوئے اچھا ساڑھے نو سو برس تک استقامت کا پہار حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو برس اور بائبل کے ایک کوٹیشن کے مطابق ستر یا اسی افراد ایمان لائیں عوصت نکالیں گے تیرہ چودہ سال میں ایک بندہ اسلام لائے اور ان کے بیٹا نافرمان نکلا بیوی نافرمان نکلی اللہ نے نافرمانوں کو عذاب دے دیا باقیوں کو بچا لیا نوح علیہ السلام اللہ کیا کامیاب عیسیٰ علیہ السلام بارہ افراد نے ان کی بات قبول کی حقیقتا جو حیواری ان کے بنے ان میں سیکھ نے بھی گربڑ کی تھی بعد میں یہود تھے وہ جان کے دشمن ہو گئے معاد اللہ اور رومی عدالت کے دریئے معاد اللہ معاد اللہ ان کو پھاسی دلوانے کی کوشش کرنا چاہیں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلند فرمالی عیسیٰ علیہ السلام کو ہاں قیامت سے قبل وہ دوبارہ تشریف لائیں گے اور رسول پاک علیہ السلام کی امتی کے حیثیت سے ہوں گے نئے نبی بن کر نہیں آئیں گے نبوت نبی اکرم علیہ السلام پر ختم ہو گئی تشریف لائیں گے مسلمانوں کے ایک امام کی پیچھے نماز بھی ادا کر لیں گے دجال عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ و قتل ہوگا یہ تمام تفسیرات احادی سے مبارکہ میں مستقبل کے مندر نامے کے تعلق سے ہمیں مل جاتی ہیں بہرحال لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو جہن کی دشمن ہو گئے یہود اللہ نے آسمانوں پر بلند فرما لیا نبی اکرم علیہ السلام کے دور مبارک میں اہد کا میدان سجا ہے ستر صحابہ اکرام شہید ہو گئے ظاہری اعتبار سے ایک چکست ہو گئی وقتی طور پر کہلیں کہ سانہ ایک حادثہ پیش آ گیا دین تو غالب نہ ہوا آپ کے چچا جان امیر حمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے قاری قرآن مبلغ قرآن مصب بن عمیر شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کامیاب ہے اللہ کے ہاں اپنا حصہ ڈال گئے اچھا آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہو گیا مکہ مکرمہ دین غالب ہو گیا عبداللہ من عبی زندہ تھا تھا منافقین کا سردار تھا کلمہ پڑھنے والا لیکن زندہ تھا وہ ناکام ہے کیوں اس نے اپنا حصہ نہیں ڈالا فتح مکہ کے نتیجے میں دین تو غالب ہو گیا ورائیت الناسیت خلون فی دین اللہ افواجہ عبداللہ بن عبی ناکام ہوگی اس نے اپنا حصہ نہیں ڈالا اصل مسئلہ یہ نہیں کہا کامیابی مل جائے نتیجہ نکل آئے اصل مسئلہ ہے کہ میں آپ اور ہم اپنا حصہ ڈال دیں بظاہر نتیجے نہیں آرے ہم نے اپنا کام کیا ہم اللہ کے ہاں کامیاب انشاءاللہ تعالی اور کل دین غالب ہو بھی جائے اور میں نے اپنا حصہ نہیں ڈالا جیسے کہ عبداللہ بن عبی نے اپنا حصہ نہیں ڈالا وہ ناکام ہو گیا ہم بھی ناکام ہو جائیں گے تو مسئلہ محنت کرنے کا ہے نتیجہ پیدا کرنا وہ اللہ کے اختیار میں ہم اس کے ذمہ داد نہیں ہے ہم نے تو اپنی اسی کوشش کی نہیں یہ جو انبیاء اکرام شہید کر دیئے گا ہے یہ جو انبیاء اکرام بظاہر دنیاوی اعتبار سے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا یہ بظاہر تو اگر دیکھا جائے معاذ اللہ میں نقل کفر کفر نہ باشد میں ویسی ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ بظاہر تو ناکام ہو گئے کہ صاحب قتل کر دیئے گئے مشن تو رہ گیا پورا لیکن اللہ نے قرآن میں ان کا تذکرہ بڑے وسوق کے ساتھ بڑے اس کے ساتھ کیا کہ یہ کامیاب و صالحین لوگ تھے سارے کے ساتھ سبحان ربک رب العزت عمی صفون و سلام علی المرسلین سلامتی سلامتی تمام رسولوں پر تو بغیر سے رسولوں میں سے بعض انبیاء شہید ہوئے بہت سے رسولوں کی محنتیں بھرپور ہیں پرانے پا کہتے ہیں وہ استقامت کے پہاڑوں کی طرح تھے لیکن نتائج اس معنی میں کہ لوگوں نے قبول کیا اور دین غالب ہو گیا ایسا تو نہیں ہوا یہ ہوا بتمام و کمال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے سرزمین عرب کی حد تک اور قیامت سے قبل پوری زمین پر ہوگا انشاءاللہ تعالی ہوگا ہم نے بعض احادیث مبارکہ بھی سنائی ہیں دیکھیں پھر میں عرض کر دوں اصل نکتہ میرا یہ ہے کہ میرے لیے آج میں اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کے دین کی دعوت اور اس کی اقامت کی جدد جہد کے لئے لگا رہا ہوں کے نہیں اگر میں اپنا حصہ ادا کر رہا ہوں چاہے میری موت ابھی واقع ہو جاؤ میری زندگی میں دین غالب نہ ہو میں انشاءاللہ اللہ کے ہاں کامیاب ہو جاؤں گا اور اگر میں اپنا حصہ نہیں ڈالنا دین غالب تو ہوگا اللہ کے حکم سے میں اپنا حصہ نہیں ڈالنا تو میں نہ کام ہو جاؤں گا تو مسئلہ نتیجے کا نہیں ہے مسئلہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کا ہے صلی اللہ حدیبیہ کے موقع پر یہی ہوا تھا جو لوگ گئے تھے چودہ سو تھے جو گئے تھے وہ کامیاب ہوئے ہیں اور جنہوں نے کہا میری فصل پکی ہوئی ہے میرے گھر کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے میرے بیوی بیمار ہے میرے بچے اکیلے ہیں رہ گئے یہ اس کو تھوڑا سامیوں کر لیتے ہیں غزوہ تبوک کا موقع تھا یہ غزوہ تبوک کے موقع پر فصل بھی تیار تھی سب کچھ بھی تھا اور ہاں ایک بات آپ کی بات سے میں آگے بڑھا دیتا ہوں کہ صلی اللہ حدیبیہ کے موقع پر بھی منافقین نہیں گئے تھے منافقین نہیں گئے منافقین نہیں گئے تھے بہانے کر رہے تھے بہانے اور غزوہ تبوک کے موقع پر بھی منافقین نہیں گئے تھے یہ بڑا واقعہ تھا کہ صاحب یہ ہو گیا یہ ہو گیا تو وہ منافقین جن کو دنیا عزیز تھی مال عزیز تھا وہ فرار اختیار کرتے تھے ہاں صرف اشارتاں کیونکہ ہمارے ناظرین کی ذہن میں سورہ توبہ آ رہی ہوگی کہ چند صحابہ مخلص رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین ان سے جب خطا ہوئی تو انہوں نے اپنی خطاؤں کا اعتراف کیا وقتی دنیاوی سزا کا معاملہ ان کے لئے ہو گیا یعنی پچاس زن کا بائیکارٹ جو صحابہ اکرامے سے تین کا ہوا سورہ توبہ کی تسلسل بات آتی ہے اور ان کی توبہ اللہ تعالی کے قبول ہو گئی ہم جو تفسرہ کر رہے ہیں وہ سورہ حدیبیہ کے تعلق سے اور غزوہ تبوک دونوں کے تعلق سے منافقین کے بارے میں جو ہٹے کٹے ہونے کے باوجود نہیں نکلے تو بعد میں ان پر سرزنش کا معاملہ بھی کیا گیا بلکہ آپ کی بات بلند ہوتی ہے جو منافقین سولہ حدیبیہ کی موقع پر نہیں نکلے تو بعد میں جو خیبر کا معاملہ تھا غنیموتوں کا معاملہ تھا ان کو روک دیا گیا اور جو غزوہ تبوک کے موقع پر نہیں نکلے بعد میں ان کی سردریش ہوئی یہاں تک کہ حضور کو فرما دیا گیا ان میں سے کوئی انتقال کر جائے مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑائی گیا ناظرین ایک وقفہ لینے پھر آ کے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ناظرین وقفہ کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے بات ہو رہی تھی اس حوالے سے کہ انبیاء اکرام استقامت کا پہاڑ تھے کس کس نے اپنا حصہ ڈالا اور بدر و ہنین بدر و ہنین کے حوالے سے ہنین کے حوالے سے تبوک کے حوالے سے اور جو ہے سلہ حدیبیہ سلہ حدیبیہ میں چودہ سو صحابہ اکرام گئے تھے اور یہ کیا خوشنصیب صحابہ اکرام تھے جنہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی اور اللہ نے کہا کہ تم سب کے ہاتھ تھے ان پر میرا ہاتھ تھا یہ وہی چودہ سو لوگ تھے اللہ نے کہا کہ ان سب پر جب تم بیعت کر رہے تھے تو میرا ہاتھ تھا اور پھر فرما دیا کہ صرف وہی چودہ سو لوگ جب ان لوگوں کو پتا چلا کہ اب جب یہ وہاں جا رہے ہیں خیبر کے لیے خیبر کے لیے اور وہاں سے مال غنیمت ملنا ہے اور یہ فتح تو ہم بھی چلیں گے ہم پچھلی مرتبہ تھے اس لیے رک گئے تھے کہ یہ مسائل تھے وہ مسائل اللہ تعالی نے سختی سے مانا کہا دے یہ نہیں جائیں گے اللہ اپنی امان میں رکھے کہ یہ صورتحال پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالی یہ کہہ دے کہ یہ بندہ نہیں آئے گا میری طرف ہم میں سے کسی کے بارے میں اللہ یہ فیصلہ کرے یہ بندہ میری طرف اور سیکنوں کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ بندہ میری دروہ مسجد کے باہر لوگ کھڑے تھے نماز پڑھنے نہیں آتے جنازہ کسی کا آ رہا ہو اس کے ساتھ اگر پچاس آدمی آتے ہیں تو اسے بیس اندر نماز پڑھنے جاتے ہیں دس باہر باہر کھڑے انتظار کرتے ہیں اس کا مطلب ہے انہیں توفیق نہیں ہے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے اللہ تعالی محفوظ سکھے یہ نقطہ بھی بڑا اہم ہے اللہ نے بندے کو موقع دیا بوچھتے اس توفیق کو لینا نہ چاہے اس اپورشنٹی سے فائدہ نہ ہوتا ہے تو اللہ توفیق ہی واپس لے لیتا ہے بہت سخت بات ہے یہ جو ہم پڑھتے ہیں ختم اللہ علی قلوبی اللہ نے دلوں پر محر لگا دی ایک دن میں نہیں لکھتی اللہ موقع دیتا ہے اپورشنٹی دیتا ہے حالات دیتا ہے اور بندے کو قبول کرنے کے لیے محول دیتا ہے جس محول میں ابو جہل نے اکڑ دکھا کر نفی کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دل و جان سے پہلے دن ہی قبول کر لیا تو اللہ صدیق اکبر کو پریزنٹ کر دے گا یہ بھی تو اسی معاشرے میں تھے جس محول میں سلمان فارس سے چل کر آگئے اور حق قبول کر رہے ہیں تو اللہ تعالی حجت کے طور پر پریزنٹ کر دے گا ابو لہب بھی اسی معاشرے میں تھا سلمان فارسی کو تو عربی بھی یعنی کہیں وہ عجم سے تھے عجم سے آئے تھے اور ابو لہب تو چچا تھا چچا تھا عربی جان تھا اسی خاندان سے تھا حضور سناتے تھے سوچ آف ہے اللہ تعالی نے سور اللہ حب دے دی اس کو اللہ اکبر تبت یدا ابی لہبی وطب ہمارے اعتبار سے بھی کیا ہے ایک ہے اسلام قبول کرنے کی توفیق ملنا اللہ کی نعمت ایک ہے اس پر استقامت کا مظاہرہ اور اس کے لیے بندہ سٹرگل کرے محنت کرے تو اللہ تعالی توفیق عطا فرماتا ہے مگر جو جانتے بوشتے پیچھے ہٹے اور ملنے والی توفیق کو رد کر دے اللہ تعالی توفیق ہی واپس لے لیتا ہے بھارش برستی ہے جو پانی جمع کرنا چاہے برطن میں سہرہ والے کرتے ہیں دیہات والے کرتے ہیں وہ کر لے لیکن جو برطن کو الٹا کر دے گا بارش تو ہے پانی نہیں ملے گا سردی کی دن ہو جی دھوب اچھی لگتی ہے سردی میں روشنی موجود ہے سورج کی مگر میں کھڑکی دروازے بند کر دوں تو اب روشنی نہیں آئے گی روشنی موجود ہے میں نے طلب اپنی لوک کر دی تو جب میری طلب لوک ہو گئی تو روشنی فائدہ نہیں دے گی اللہ تعالی توفیق دینا چاہتا ہے مانگو تو صحیح لیکن بندہ لینا نہ چاہے تو اللہ تعالی توفیق واپس لے لیتا ہے اور یہ ہے بہت خطرناک سزا اس دنیا کے اندر کے بندے کو دی جانے والی یا عطا کی جانے والی توفیق اللہ واپس لے لے یہ کس کے لیے جو خود طلب پیدا نہیں کرتا تڑپ پیدا نہیں کرتا جانتے بوشتے رد کرتا ہے تو پھر اللہ محور بھی لگا کر ختم اللہ علی قلوبہم کا اعلان کر دیتا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھنا ہے کسے رہ رہوے منزل ہی نہیں کہ ہم تو راہ دکھانا چاہتے ہیں طالب ہے تو اس کے طلب پوری کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی طالب ہے ہی نہیں تو کیا کریں کتنے لوگوں سے ہمارے ایک صاحب نے ایک بزرگ نے ایک بڑی اچھی بات کہی اچھی لگی وہ کہلے ہیں کہ بھائی کسی دن اگر نماز چھوٹ جائے کسی وجہ سے تو یہ نہ سوچو کہ نماز چھوٹ گئی یہ سوچو کہ دن بھر میں کونسی ایسی بات ہوئی کہ اللہ ناراض ہو گیا کہ اس وقت نہیں آنے دینا ہے اس کو اپنے پاس اللہ کہ اس زہر کی نماز میں یہ میرے سامنے نہیں آنا چاہیے یہ اس انداز سے سوچنا چاہیے کہ اگر ہم سے نمازیں چھوٹ رہی ہیں یا ہم مسجد میں نہیں جا رہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے در پہ آنے سے روک دیا ہے کہ یہ ہمارے بدربار میں نہیں آنے کے قابل ہے یہ مرسل ہے تو ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو توفیق دے رہا ہے اور ہم کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ خود بخود راستے کھول دے گا توفیق ملتے گا اللہ تو دینے کو تیار ہے سور عن قبوت کے آخری آیت ہے کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم اپنے راستوں کے ہدایت ان کو عطا کر دیتے ہیں ابھی جو پچھلی نشستوں سے ہمارا موضوع چل رہا ہے اخلاق کے اعتبار سے اخلاق صفات کے اعتبار سے قائدانہ صفات کے اعتبار سے اس کو بھی جوڑ لیجئے بھئی طلب تو پیدا کرو خوب بتا کریں گے تمہیں حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ فرماتا ہے تو میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرے حدیث قصی بخاری شریف میں میں بھی دل میں یاد کرتا ہوں وہ کسی مجلس میں یاد کرتا ہے میں اس سے بہتر مجلس فرشتوں میں یاد رکھتا ہوں ایک بالشت میری طرف آئے اللہ فرماتا ہے میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں ایک ہاتھ بھر میری طرف آئے میں دو ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں وہ چل کر میری طرف آئے میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں تو طلب تو پیدا کریں اللہ خوب بتا فرمائے گے انشاءاللہ میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں تمہاری تکلیف ان کو گرہاں گزرت لیڈر کی قولیٹی یہ ہے کہ اس اپنے کارکنوں کی اپنے فالوورز کی اپنے پہرکاروں کی تکلیفیں گرہاں گزرتی ہیں ہے کوئی لیڈر ایسا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِتُمْ حَرِيثٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ سورة توبہ کے آخر میں ہے یقیناً تمہارے پاس سمی میں سے ایک رسول آگئے صلی اللہ علیہ وسلم عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِتُمْ تمہیں جو مشکل آئے انہیں بڑی گرہاں گزرتی ہے یہ قائد کی خصوصیت ہے حَرِيثٌ عَلِيْكُمْ تمہاری بھلائی کے بڑے خواہش مند ہیں بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ آحلِ ایمان کے لئے شفقت فرمانے والے رحمت فرمانے والے ہیں یہ تو اللہ کے رسول کا پیغمبرانہ اخلاق بیان ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذل میں اب ہم بات کر رہے ہیں کہ جس کسی کے پاس بھی قیادت کے ذمہ داری آجائے افراد پر ذمہ دار جس کو بنا دیا جائے تو اس کے ذیر تحت جن کو آپ نے کارکن کہا رزاکار ساتھی کہلیں سبارڈینیٹ کہلیں پیروکار ہیں پیروکار کہلیں ان کے لئے دل میں نرمی کا ہونا ان کے لئے محبت اور شفقت کے جذبات کا ہونا ان کی مشکلات کو جاننا ان میں آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرنا ان کے لئے راحت پیدا کرنے کی کوشش کرنا شفقت اور محبت کا اظہار ان کے لئے کرنا ان سے جڑے رہنے کی کوشش کرنا ان کو جڑے رکھنے کی کوشش کرنا ان کی سطح پر آ کر رہنا یہ مشکل کام ہے یہ مشکل کام ہے مطلب میں خود جو ہیں وہ بہت بڑی ڈبل کیبن پتہیں ٹریپل کیبن ٹائگ گاڑیاں ہوتی ہیں اس میں جا رہا ہوں اور میرا کارکن جو ہے وہ فٹ پاہت پہ جا رہا ہو پیدل جنڈا اٹھائے ہوئے میرا رسول اللہ کا معاملہ اس سے بلکل مختلف ہے رسول اللہ اسی سطح پر رہے ہیں جس سطح پر عام آدمی کھانا ساتھ کھا رہے ہیں بیٹھ کر جہاں ممبر پر بیٹھ کر خطاب کرنا ہوگا تو الگ بات ہو جائے گی جہاں ایک لشکر میں روانگی کا معاملہ ہوگا تو حضور آگے آگے بھی ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آپ کے لئے سائے کا اعتمام ہوگا اور تاکہ وہاں پر مشاورت وغیرہ یہ تو ایک ناگزیر قسم کا معاملہ مگر خندق کے خود رہی ہوں تو حضور کہیں کونے میں نہیں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میناتے تم کرو خندق کے کھودنے کے عمل میں موجود نظر آتے ہیں اگر رفقہ کار صحابے کرام بھوک برداشت کر رہے ہیں تو تمہیں برداشت نہیں کر رہے تمہارا ایک پتھر میرے دو پتھر مندے ہوئے مشکلات ہیں مصائب ہیں آزمائشیں ہیں تو میرے گھر میں بھی دو دو مہینے چولا نہیں جل رہا تو حد تل امکان حضور تو حضور ہیں بادست خدا بزر تو یہ قصہ مختصر مگر جو لیڈرشپ کے افراد ہیں ان کو اپنے رفقہ کار کے درمیان میں بھی رہنا علیہ کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کے بھی کھانا کھا لو جی یہ نہیں کہ ہمیشہ کونے کے اندر بیٹھ کے تمہارے لیے کوئی وی آئی پی ٹریٹمنٹ کیا جائے نہ اپنے رفقہ کار کے درمیان میں رہو ان کی مسائل کا بھی تمہیں علم ہونا چاہیے ان کے ساتھ جتنا ممکن ہو وقت گزارنے کی بھی کوشش کر لی جائیں ان کے درمیان میں بیٹھ کر کھانا کھا لیا جائیں ان کے درمیان میں بیٹھ کر جو ہے وہ گفتگو کر لی جائے تو وہ جو ایک تضاد آ جاتا ہے نا یا فرق و تفاوت آ جاتا ہے وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی سفر پہ جا رہے ہیں راستے میں ایک پڑاؤ ڈالا ہے اور یہ ہوا کہ یہاں کھانے کا انتظام ہونا چاہیے ایک صاحب نے کہا کہ بکری میں زبا کروں گا دوسرے نے کہا کہ فلان چیز میں لے کر آوں گا تیسرے نے کہا کھانا میں بکا ہوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ لکڑیاں میں لے کروں گا اب ہوگا کیا جب حضور یہ فرمائیں گے تو کوئی صحابی بیٹھے رہیں گے سب والی پیدا نہیں ہوتا تو لیڈر ہمیشہ فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے اور ساری ٹیم پھر اس کے ساتھ ہوتی لیکن گو کہ حضور نے خود یہ کام عملا کیا ہے تاکہ کوئی امتیازی شان محسوس نہ ہو حضور مدینہ شریف میں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان میں بیٹھ جائے کرتے تھے بھئی خطبے دے دے وقت تو ممبر پر بیٹھنا ہوگا بات علاق ہے وہ تو مجبوری ہے نا جی کہیں کوئی ڈیسیشن بیکنگ کی مجلس ہوگی بات علاق ہو جائے گی اموم کے اعتبار سے حضور درمیان میں صحابہ اکرام کے بیٹھ جاتے باہر سے کوئی آتا تو اس کو پوچھنا پڑھتا بھئی کون ہے جو جانتا نہ تھا بھئی تمہارے رسول کون ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا بتایا جاتا ہمارے رسول بیٹھے ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ کتنی آلہ درجے کی باتیں ہیں اور ہم بڑی بڑی قیادتوں کو تو چھوڑ دیں بڑی قیادتوں کو تو چھوڑ دیں ان سے بھی مطالبہ ہے ذرا چھوٹے چند افراد کے اوپر بیٹھی ہوئی قیادت خوضی میں داران کی طرز عمل کو بھی دیکھ لیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کارکنوں کا اپنے صحابہ اکرام ان کے کارکن تھے نا ان کے رفقہ کا بہت احترام کرتے تھے اور یہ تک فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو یہ رفیق ہے نا سارے میرے صحابہ کو برا نہ کہو کیونکہ تمہیں تم میں سے ایک آدمی اگر اہت کے برابر سونا بھی خرچ کرے تو ان جیسا تو کیا ان سے آدھا درجہ بھی نہیں پاسکتا یعنی جیسے انبیاء کی امام نبی اکرم علیہ السلام اور سب سے بہترین جماعت انبیاء علیہ السلام کی جماعت انبیاء کے بعد بہترین جماعت صحابہ اکرام کی جماعت ہے اور پھر باقی امت بعد میں آتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ کہ تم میں سے لوگ اگر اہت کے پہاڑ کے برابر بھی سونا جمع کر لیں اور خرچ کر دیں اللہ کی راہ میں تو میرے ایک صحابی کے نصف بھی برابر نہیں ہو سکتے یہ کتنا بڑا لمحہ فکریہ ہے تو ایک طرح صحابہ اکرام کی احمیت بھی بیان ہو لیں اور صحابہ آپ کی رفقائکار ہیں تو اپنے رفقائکار کی دلجوئی کا معاملہ ہے اپنے ساتھیوں کی دلجوئی کا معاملہ ان کی ترغیب کا معاملہ ان کی تشویق کا معاملہ ان کی حوصلہ افضائی کا معاملہ ان کو احمیت دینے کا معاملہ یہ بھی اللہ کے پیغمبر ہر قیادت کو سکھا رہے ہیں کہ جو تمہارے ساتھی ہیں ان کی دلجوئی کا معاملہ ان کی ترغیب و تشویق کا معاملہ ان کی تحسین کا بھی کبھی کبھی معاملہ ان کی حوصلہ افضائی کا بھی رویہ یہ تمہیں اختیار کرنا چاہے آپ کی اجازت سے پشلی گفتگو کے تسلسل میں ایک بات ارس کر دوں کہ جب یہ بات ہو رہی ہے کہ بھئی جو قیادت ہو انہیں اپنے رفقہ کا احساس ہونا چاہیے ان کے درمیان بھی وقت گزارنا چاہیے اس کا یہ مطلب نہ ہو بندہ کہ میرے گھر میں بھی آئیں میرے گھر میں بھی وقت دیں اب اگر ہزاروں کی تعداد کارکنوں کی اور وقائے کارکنوں کی ہو جائے گی تو سال میں تین سو تو پینسٹھ دن ہی ہوتے ہیں تو یہ دوسری انتہا کا معاملہ نہ ہو جائے انتہا کی بات ہے یہ کچھ مثالیہ ہوتے ہیں وہ مثالیہ الگ ہوتے ہیں اسی طرح جب کچھ decision making کے معاملات ہوں گے تو لا محالہ اپنے جو بھی وقت کی قیادت ہوگی چند لوگوں سے ہی مشورہ ہو سکتے ہیں ان سے مشاورت کے لئے وقت الگ کرنا پڑے گا تو ایسے میں اگر کارکن کر یہ ہمیں وقت دو بھائی یہ مشاورت پوری اجتماعیت کے لئے اہم ہے تو اس وقت اس کی اہمیت کا معاملہ ہوگا پھر ان کی پریویسی کا بھی خیال کر رکھنا ان کے اوقات کار کا بھی خیال لکھنا جیسے سورہ حجرات میں کہا نا جو آئے تھے نا کچھ لوگ کہ بھائی تم ایسی بھی تھڑک آگئے ذرا انتظار کرتے ہیں حضور تمہارے وقت خود آجاتے ہیں تو تمہارے لئے زیادہ بہتر ہو تو اس طوازن کی بھی اس میں ضرورت ہے ناظرین مہتو ہیں اس کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم رہا یہ بہت اہم موضوع ہے انشاءاللہ اسے یہی سے اس کا تسلسل قائم رکھیں گے زندگی بخیر رہی تو اگلے پروگرام میں میں شویر صاحب سے چاہوں گا کہ آج کی حدیث حدیث ہدیہ کر دیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرمائے کہ جو ہمارے بڑوں کا عدب نہ کرے اور ہماری چھوٹوں بس شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے حاصل کلام یعنی یہ طرز عمل غیر اسلامی طرز عمل ہے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوں اگلے پروگرام تک نہیں جناب شجاہ الدین شیخ اور اپنے مذبان ڈاکٹر محمد غزنیو کی اجازت دیجئے اللہ نگے بان واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا اے آر وائی ٹیو ٹی وی کا چینل سبسکرائبز کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولئے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مش نہ ہو جائے